بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خریصے ہیں اور زندگی کے باروں کو برپور تریکے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم موقع نئے سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے سپیسپک ریلی فیکٹ ایٹین سیونٹی سیون اور اس کے اندر آج جو ہم سیکشن ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے سیکشن تھرٹی ون سے لے کر سیکشن تھرٹی فور تک اور یہ تین چار سیکشن جو ہیں یہ اپنا ڈیل کرتی ہیں ریکٹیفیکیشن آف انسٹرومنٹ مطلب کہ انسٹرومنٹ کی درستگی ان سے متعلق ہیں اور ان کے اوپر یہ لا بنانے والوں نے وہ بتایا ہے کہ ان دستاویزات کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے اور کیسے ان کے فوائد یا سمرات حاصل کیا جا سکتے ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ازارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایپ لیٹ فا جیسٹس کارنل آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکرائجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ویلنٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ سیکشن تھرٹی وان ہے اور یہ ڈیل کرتی ہے کہ ون انسٹرومنٹ می بھی ریکٹیفائیڈ کہ کب دستاویزات کو درست کیا جا سکتا ہے تو دوستو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب دو لوگ آپس میں کوئی معایدہ کرتی ہیں یا کوئی آپس میں کوئی دستاویزات لکھتے ہیں کوئی وسیقہ لکھتے ہیں کنوینس لکھتے ہیں یا کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں اور اس میں کسی ایک بندے کی طرف سے اگر کوئی بندہ فراد کرتا ہے یا ان کی اپنی کسی غلطی کی وجہ سے مسٹیک اپ فیکٹ کی وجہ سے کسی مسٹیک اپلا کی وجہ سے یا معایدے کے اندر یا کسی دیگر جو ڈاکومنٹ ہے یا کوئی دستاویز دستاویز ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں اس کے اندر کسی ورڈنگ کی غلطی آ جاتی ہے جس میں ان فریقین کی جو آیا یا وہ پارٹی آب تھی کانٹریکٹ جو ہیں یا پارٹی آب تھی انسٹرومنٹ جو ہیں ان کی انٹینشن جو ہے وہ کلیر نہیں ہوتی اب ان کے معایدے کو پڑھ کر یا دیکھ کر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ معایدہ کس مقصد کیلئے کیا گیا تھا یہ معایدہ کرنے کا ان کی انٹینشن کیا تھی وہ اس معایدے سے چاہتے گیا ہیں تو ایسے معایدے کی اگر معایدہ اگر دونوں فریقین نے سائن کر دیا اس کے چاہے وہ کسی بند نے اس کے اندر دھوکا گیا یا مسٹرک ایفیکٹ کی وجہ سے ہوا یا فراد کی وجہ سے ہوا یا ان کی اپنی غلط تھیمی کی وجہ سے ہوا تو ان میں سے کوئی ایک بندہ اگر عدالت کے اندر جاتا ہے اور عدالت میں جا کر یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ جناب اس معایدے کے اندر کو غلطی ہوئی ہے یا اس کے اندر کوئی فراڈ کومیٹ ہوا ہے یا اس کے اندر کوئی مسٹرک افلاق کی وجہ سے یا ان کی اپنی کسی غلطی کے وجہ سے یہ معایدہ جو ہے یہ غلط ہوا ہے اس کو ریکٹیفائی کیا جائے اس کو درست کیا جائے اس کو کلیر کیا جائے تو پھر وہ جا کر وہ اس کو ثابت کرے گا اور ثابت کرنے کے بعد اگر ان فریقین سے کوئی ساون غلطی ہوئی ہے یا دستوائزات یا ڈاکومنٹ کی یا دستوائز کی ورڈنگ سے فریقین کی حقیقی نیت کا پتہ نہیں چلتا یا ان کی انٹینشن کا علم نہیں ہوتا یا دورانی معاہدہ ان سے کچھ غلط ہو گیا تو عدالت جو ہے اس بندے کے یہ جو دعویٰ ہوتا ہے یا جو وہ دعویٰ فائل کرے گا اس کے اندر اپنا اتمنان حاصل کرے گی اور اس میں دیکھے گی انکوائری کرے گی دیکھے گی کہ آیا کہ یہ واقعی یہ معاہدہ جو ہے یہ درست نہیں ہے اس کے اوپر انکوائری کرے گی اور اس کے بعد اگر عدالت کو سیٹسفائیڈ ہو جائے کہ یہ معاہدہ جو ہے اس سے جو فریقین ہیں ان کی انٹینشن کا پتہ نہیں چلتا یہ معاہدے سے کیا چاہتے ہیں کس مقصد کیلئے کیا گیا تھا اگر انہوں نے وہ بونفائیڈ انٹینشن کے ساتھ کیا ہے وہ نیک نیتی کی جذبے کے ساتھ کیا ہے اور سامن ان سے کوئی غلطی ہو گیا ہے یا کسی ایک بندے نے فراڈ کی وجہ سے کوئی اس کے اندر غلطی آئی ہے تو عدالت جو ہے وہ اپنا اتمنان حاصل کرنے کے بعد اس کے اندر وہ اس کو درستگی کا حکم صادر کر سکتی ہے لیکن عدالت اس طرح کا حکم صادر کرنے سے پہلے یہ دیکھے گی کہ آیا اس معاہدے کو درست کرنے سے کسی تیسری بندے کا کوئی نقصان تو نہیں ہوتا اگر اس میں کسی تیسری بندے کا نقصان ہوتا ہے تو پھر عدالت اس کے حقوق کا بھی خیال رکھے گی اپنے حکم دینے میں تو اس میں اس میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک بندہ ہے اس کے پاس ایک مکان ہے اور اس کے پاس مکان کے علاوہ تین اس کے پاس گودام ہیں گوداؤنز ہیں اور وہ اب وہ جو ہے وہ معاہدہ کرتا ہے ایگریمنٹ تو سیل کرتا ہے یا کانٹریکٹ رب سیل کرتا ہے کسی بندے کے ساتھ وہ کہتا ہے میں آپ کو اپنا مکان بیچنا چاہتا ہوں اور ساتھ میں میں آپ کو ایک گودام بھی دوں گا اب وہ شخص جو ہے ان کا وہ جو ہے وہ ڈاکومنٹ تیار کرتا ہے وہ ان کے پاس وہ رجسٹری ہو جاتی ہے اب اس کے حصے میں تو اس نے ایک گودام اور ایک مکان لکھا اب وہ جو بندہ ہے مسٹر جس کے حق میں لکھا وہ بندہ باقی کے دو جو گودام ہیں ان کے اوپر بھی وہ کر دیتا ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے وہ بھی رکھ لیتا ہے اور ان میں سے ایک کو وہ کرائی پہ چڑھا دیتا ہے اور ایک کو پھر اپنے زیر استعمال لے آتا ہے تو ایسی صورت کے اندر جب وہ پارٹی جو ہے وہ جو بیچنے والا ہے وہ اگر عدالت کے اندر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے صرف اس کو ایک مکان اور ساتھ میں گودام دیا تھا ایک اس نے باقی دوگی کو پر قبضہ کر لیا تو پھر عدالت جو ہے اس کے معایدے کو درست کرے گی معایدے کے اگر ورڈنگ والے دکھے تو اس کو درست کرے گی اور درست کرنے کے بعد اس کے اندر ڈائریکشن جاری کرے گی کہ اس کو ایک مکان اور ایک گودام دیا جائے اگر تیسرا اس نے وہ اس کو دے دیا ہے کرائی کے اوپر دے دیا ہے تو پھر عدالت وہ کرائے دارے کے جو معایدہ ہوا ہے فیک بندے کے ساتھ اس کو منسوخ نہیں کرے گی بلکہ اس کو اریجنل بندے کے ساتھ اس کو وہ کر دے گی اپنا اس کا رابطہ اس کے ساتھ کر دے گی اس کے ساتھ تچین کر دے گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی دو لوگ اندر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کے ورڈنگ کے اندر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کے نفس مضمون کے اندر یا سبجیک میٹر کے اندر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اپنا وہ جو کانٹینٹ یا ایورمنٹ آف تی کانٹریکٹس ہیں اگر ان کی وہ میوچن وہ اس کے انڈرسینڈنگ کے ساتھ جو معایدہ ہوا اس کے اندر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ان میں کوئی بھی فریق معایدہ جو ہے یا پارٹی آف تی سوٹ جو ہے اپنا کانٹریکٹ ہے وہ عدالت کے اندر آ کر اگر وہ دوہ دائر کرتا ہے جی کہ ہمارا یہ جو معاہدہ ہوا تھا یہ درست طور پر نہیں ہوا لہذا اس کو درست کیا جائے تو پھر عدالت جو ہے اس کے اندر انکوائر کرتی ہے میٹر کو اور اس کے بعد اگر وہ سیٹسپائیڈ ہو جائے کہ ہاں اس معاہدے کے وہ جو انٹینشن ہے یہ نہیں تھی جو اس کے اندر بلڈنگ لکھی گئی ہے تو پھر عدالت اس کو درست بھی کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹی ٹو اب سیکشن تھرٹی ٹو کہتی ہے کہ پریزمشن ایس ٹو انٹینڈ آف پارٹیز اب اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ فریقین جو معاہدہ ہیں ان کی انٹینشن کیا تھی یہ جو ڈاکومنٹ تیار ہوا یا جو انہوں نے کانٹریکٹ تیار کیا اس کے اندر ان کی نیت کیا تھی ان کی انٹینشن کیا تھی اس کی مطالق جو ہے پھر عدالت جو ہے وہ کیاس کیا کرتی ہے وہ کیا پریزم کرتی ہے اور عدالت کی جو پریزمشن ہوتی ہے وہ پھر فریقین نے ثابت کرنی ہوتی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ کسی معاہدہ کی یا کسی کانٹریکٹ کی درستگی عدالت میں اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ عدالت کو اس بات کا اتمینان حاصل نہ ہو جائے کہ معاہدے کے اندر فریقین کی منشا کیا تھی ان کی وہ کانسنٹ کیا تھی ان کی وہ جو انٹینشن تھی وہ کیا تھی کیا ان کی انٹینشن جو بھی انٹینشن ان کی ہوگی پھر عدالت جو ہے اس کے اوپر دیکھے گی آیا کہ یہ معاہدہ درست کرنے کے بعد یہ جو یہ ایکویٹی کے اوپر بیس کرتا ہے کیا یہ جسٹیفائی ہے یا جسٹیفائی نہیں کرتا کیا یہ اس کے اندر آنسٹی کا وہ پہلی شامل ہے یا نہیں ہے یا اس کے اندر کوئی فراڈ کومیٹ کیا گیا ہے یہ ساری چیزیں عدالت دیکھنے کے بعد یہ ساری چیزیں سیٹل کرنے کے بعد پھر عدالت جو ہے اگر اس کو اتمینان حاصل ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اس معاہدے کے اندر کوئی گھڑ بڑ ہوئی ہے کوئی فراڈ کومیٹ ہوا ہے یا ان کی سامن غلطی ہوئی ہے اور غلطی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جس کو وہ درست نہ کیا جا سکے تو عدالت پھر اس کے اندر پھر ایک تو جسٹیفائی دوسرا آنسٹی کے اوپر تیسرا اس کے اندر جو ہے وہ ایکویٹی کے اوپر یعنی کہ برابری کی بنیاد پر کہ کسی فریق کا کوئی حق متاثر نہ ہوتا ہو یعنی دونوں فریقوں کو وہ جو انصاف کا ترازو ہے وہ برابر کر کے ان کے درمیان وہ جو معاہدہ ہے اس کی درست کی کاؤکم عدالت پھر سادہ کرے گی یہ سیکشن تھرٹی ٹو کے اندر بات کی ہے یعنی کہ سیکشن تھرٹی ٹو کے اندر انہیں بات کی ہے کہ اگر عدالت کو اتمینان ہو جاتا ہے کہ معاہدہ جو ہے اس کے اندر گاڑ لڑا ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کو ایک تو وہ جسٹیفائی قسم کا یا منصفانہ وہ ان کے درمیان وہ رائٹس دیٹرمن کرے گی کہ جس سے کسی کو نقصان نہ ہوتا ہو اور دونوں فریق جو ہیں ان کے رائٹس بھی برابر ہو انہوں رائٹس بھی متاثر نہ ہو اور وہ جو معاہدہ ہے اس کی پرفارمس بھی پھر درست طریقے سے مبنی بر انصاف ہو سکے اس کے بعد انہوں نے سیکشن ادھر منشن کی ہے یہ کاغذات کو درستگی کے چیپٹر کے اندر یہ پرنسپل آف ریکٹیفیکیشن یہ سیکشن تھرٹی تھری ہے کہ پرنسپل آف ریکٹیفیکیشن اور اس کے اندر انہوں نے اصول بتایا ہے کہ کاغذات کی درستگی یا انسرمنٹ کی درستگی یا معاہدے کی درستگی کا اصول کیا ہوگی اس کی ضوابط کیا ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکومنٹ کو یا معاہدے کو یا دیگر انسرمنٹ کو درستگی کا حکم صادر کرنے سے پہلے عدالت اس بات کی انکوائری کرے گی اس بات کی تحقیق کرے گی کہ یہ دستاویزات کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی ان کا مقصد کیا تھا یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یا معاہدہ ہے یا کانٹریکٹ ہے اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا اور اس کے اندر یہ فریقین کی منشا کیا تھی ان کی کانسنٹ کیا تھی ان کی انٹینشن کیا تھی وہ کیا چاہتے تھے اور ان کا یہ معاہدہ سائن کرنے کا مقصد کیا تھا عدالت اس مقصد کو تلاش کرے گی اور وہ مقصد سرچ کرے گی یہ بیسپ پرنسپل ہے اس کا یہ نہیں ہے جی کہ اس کی عدالت نے وہ جو معاہدے کے اندر جو ورڈنگ لکھی ہے اس کی ورڈنگ کو کریکٹ کرتی رہی عدالت یا اس کی جو لینگویج ہے اس کو کریکٹ کرتی رہی ہے عدالت کا کام یہ لینگویج کو کریکٹ کرنا نہیں ہے عدالت کا کام ہے کہ اس کی اندر اس کی وہ کانسینٹ دیکھے ان کے انٹینشن دیکھے تو اس میں انٹینشن دیکھے گی اس کی وہ ورڈنگ مرڈنگ سے اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا مطلب یہ کہ عدالت جب وہ ٹیکنکیلیٹیز میں نہیں جائے گی وہ فیکس کو دیکھے گی اب فیکس کو دیکھ کے اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہاں بھائی اس میں فریقین کی منشاہ کیا ہے ان کے انٹینشن کیا ہے یہ معاہدہ کس مقصد کے لیے ہوا اس کی ورڈنگ کے ساتھ اس کا تو ہی تعلق نہیں ہے ورڈنگ چاہیے جیسے مرضی ہو اس کے اندر جو بھی لینگویج استعمال کی گئی ہو اس کے اندر انگلیش ہو پرشین ہو ریبک ہو یا جو بھی لینگویج آپ نے جو آپ کی جو آپ کے علاقے کے اندر استعمال ہوتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں ان کی ورڈنگ سے پڑتا ہے اگر مثال کے اتو پر ایک بندے نے لفظ خط لکھا خے اور طے اس کے ساتھ بنتا ہے اور خے اور طے لکھتا ہے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اصل چیز جو ہے وہ معایدہ کے اندر انٹینشن آف تی پارٹیز کیا ہے وہ عدالت نے دیکھنی ہے اور یہی پرنسپل ہے پرنسپل کیا ہے انٹینشن آف تی پارٹیز پر میکنگ کانٹریک باز بٹ ون دیوار سائننگ دیس کانٹریک تو اس وقت انہوں نے وہ دیکھنے انٹینشن ان کی کیا تھی کہ معایدہ کرنے کا مقصد کیا تھا ان کا انٹینشن آف ریکٹیفائیڈ کانٹریک اب اس کے اندر یہ ہے کہ مدعی ایک ہی دعوے کے اندر عدالت سے دو ریلیپس کیو ہے وہ سیکھ کر سکتا ہے ایک معایدے کے کہ یا اس کی جو معایدے کی معایدے کی درستگی کا یا دستویزات کی درستگی کا اور اس کے بعد اس درست راکومنٹ یا معایدے کی انفورسمنٹ کا وہ ڈگری عدالت سے لے سکتا ہے مطلب کہ اس کو الگ الگ دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پلنٹیف کو یا جو اس کے اندر جو پرسن ہے جو پارٹی اپنی کانٹریکٹ ہے اگر اس کا معایدہ اس کے اندر کوئی غلطی ہے یا کوئی اس کے اندر غلط ہو گیا تو پھر وہ عدالت کے اندر ایک ہی دعوے کے اندر ایک ہی سوٹ کے اندر یہ دونوں ریمیڈیز جو ہے وہ سیکھ کر سکتا ہے کہ وہ عدالت سے کہہ سکتا ہے کہ جناب پہلے تو آپ میرے دعویٰ یہ جو اس کے اندر وہ جو کانٹریکٹ جو سائن ہوا ہے اس کے اندر جو گرڑ بڑھا ہے آپ اس کو درست کریں اور ڈاکومنٹس کو درست کریں انسٹرمنٹ کو درست کریں اور اس کے بعد یہ جو کانٹریکٹ ہمارے بیچ سائن ہوا ہے اس کو بزریہ عدالت وہ انفورس بھی کریں اس کی تعمیل عماز بھی کریں اس کو سپیسیفیک لئے انفورس بھی کیا جاویں یعنی کہ ایک ہی دعوی کے اندر ایک ہی سوٹ کے اندر وہ دونوں ریمیڈی سیکھ کر سکتا ہے سیکشن 34 کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے اور ایزا ہول جو ہے یہ جو چپٹر ہے ریکٹفیکشن آف انسٹرمنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ جب دو لوگ آپس میں کوئی معاہدہ سائن کرتے ہیں اس میں کوئی ایک بندہ فراد کرتا ہے یا ان کی اپنی میوچر انڈرسٹینڈنگ کے وجہ سے یا غلطی کے وجہ سے اس کے اندر کوئی مسٹیک کی وجہ سے کوئی غلط ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بزری عدالت درست کروایا جا سکتا ہے اور عدالت اس کو درست کرنے سے پہلے یہ دیکھے گی آیا کہ اس میں یہ جو ہے ان میں فریکین کی منشا کیا تھی ان کی وہ اپنا مقصد کیا تھا معاہدہ بنانے کا کیا مقصد تھا اور معاہدہ کس مقصد کیل بنایا گیا تو اس کے بعد وہ انکوائری کرے گی اور انکوائری کرنے کے بعد وہ جو پرنسپال ہے وہ دیکھے کہ آیا کہ ان کی انٹینشن کیا تھی معاہدہ کس مقصد کیلئے تھا اور ان کی انٹینشن کیا ہے وہ جب جان لے گی تو پھر وہ معاہدہ کو درست کی کا ڈریکشن دے سکتی ہے اور اگر کوئی بندہ چاہے کہ اس کا یہ جو معاہدہ ہے اس کی درست کی بھی ہو جائے یا انسٹریمنٹ کی درست کی بھی ہو جائے اور اس کے بعد اس کی انفورسمنٹ بھی ہو جائے تو پھر وہ دونوں رلیف جو ہیں وہ دونوں جو وہ ہیں اپنے ریمیڈیز جو ہیں وہ ایک ہی سوٹ کے اندر وہ سیکھ کر سکتا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اگر آپ کو کوئی قویسن ہے کوئی قویری ہے تو آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈو کیانا دیں میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اور مجھے گوڑا